سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ مانشو اور بڑی کمار آپ کو بتا دے سوتر کے حوالے سے بڑی کمار آریہ اکلیش یادب اور آزم کان بنے رہ سکتے ہیں لوگ سبا سدس سے اکلیش آزمگر سے اور آزم رامپور سے لوگ سبا سدس سے ہیں دونوں نے ویدان سبا چناؤ بھی جیتا ہے ابھی لوگ سبا میں پارٹی کے کیول پات سدس سے ہیں اور سیاسی ماحول کو دیکھتے ہوئے سماجوادی پارٹی لکھنو لوگ سبا میں کمزور نہیں ہونا چاہتی ایسے میں اکلیش اور آزم ویدان سبا سدس سے استیفہ دے سکتے ہیں شیوپال یادب کو نیتا پرتیپکش کا ذمہ سوپا جا سکتا ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں منیش یادب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش بتائیے کیا خبر آ رہی ہیں لیکن سماجوادی پارٹی چونکہ ابھی موجودہ ویدان سبا چناؤ میں بہت اچھے نمبر نہیں لا پائی ہے تو ایسے میں کوشش اس بات کی کی جا رہی ہے لوگ سبا اپچناؤ اگر وہ لوگ سبا سے استیفہ دیتے ہیں اکلیش اور آزم تو لوگ سبا اپچناؤ ہوتا ہے تو ایسے میں جب استیفہ کمجور ہے تو لوگ سبا اپچناؤ کرانے کے بجائے جو موجودہ استیفہ میں ویدان سبا سدس سے استیفہ دیا جائے اور لوگ سبا میں جو اپنی موجودہ استیفہ ہے اسے برقرار رکھا جائے تو اسی بات پر منتھن چل رہا ہے اور بہت حد تک سمبھو ہے اس منتھن کے بعد اکلیش یادب اور آزم خاتونوں ویدان سبا کی سدس سے استیفہ دیتے ہیں اور لوگ سبا سبا بنے رہے ہیں چونکہ سیاسی ماحول سماجبادی پارٹی کے انکول نہیں ہے تو ایسے میں بینہ کسی رسک کے یہ فیصلہ لیے جانے پر منتھن چل رہا ہے چونکہ ابھی نیتا پترکش رام گوین چودری بلیا سے چنا وہاں گئے ہیں اور اکلیش یادب اگر لوگ سبا میں بنے رہتے ہیں تو ایسے میں نیتا پترکش کا چین کرنا سماجبادی پارٹی کے لیے چنوٹیوں بھرا ہو سکتا ہے حالانکہ جو شپال سنگھ یادب ہے وہ اپنی الگ پارٹی چلا رہے ہیں لیکن سماجبادی پارٹی کے سمبل پر وہ ویدان سبا چناب جیتے ہیں تو ایسے میں اس بات پر بھی منتھن چل رہا ہے کہ شپال سنگھ یادب جیسے گمدھیر اور مجوہ راج نیتا کو نیتا پترکش کی جمعہ داری دی جائے لیکن منیش آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ وقت جیسا شپال یادب اور اکلیش یادب کا رشتہ رہا ہے ایک گاڑ سی بندی ہوئی ہے جو بند گئی تو بند گئی اب وہ کھل نہیں سکتی واپس پہلے جیسے چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو اس سے کیا فرق نہیں پڑے گا چونکہ اکلیش یادب ابھی ویدان سبا چناؤں میں اکیلی نظر آئے تھے پریواروات کے آروپوں سے بچنے کے لیے انہوں نے جو پورسان سندے دھنمین یادب چاچا شپال سنگ یادب دوسرے چیزار رام گوپال کو چناف سے ایک دم زور رکھا تھا نتیجوں پر اس کا اثر پڑا ہے تو ایسے میں سیاست میں ساری چیزوں کو بھلا کر آگے بڑھنا بڑھتا ہے اور پارٹی کی مجبوتی کے لیے بہت جروری ہے سنگتھن پر شپال سنگ یادب کی پکڑ مانی جاتی ہے تو ایسے میں ویدان سبا میں بھی سماجباتی پارٹی مجبوتی سے اپنی بات رکھ سکے اور جیسے پیتے پانچ سال میں دیکھا تھا بخشی روپ میں سماجباتی پارٹی کی بھومی کا اتنی مہترکون نہیں تھی ایک تردفیگر بھی کمتے دوسرا اتنی جوڑڈار اپسیتی بھی درست نہیں کنا پائے تھی رام گوپال چودری جیسے نیتا بھی سدن میں نہیں پہنچے ہیں جو سرکار کو کئی مسئلوں پر گیٹے تھے تو ایسے میں بہت جروری ہے کہ ایسے راز نیتا کو نیتا پر سکشی جمعیداری دی جائے جو اپنی بات کہہ سکے جنتہ کے ہتوں کی مددو پر سرکار کو کہہ سکے تو شپال سنگھ یادف کے علاوہ کوئی ایسا راز نیتا کوئی موجودہ دور میں ویدان سبا میں نہیں ہے تو ایسے میں اس بات پر منتھن چل رہا ہے کہ ساری چیزیں بھولا کر سماجباتی پارٹی کو مجبوت کرنے کے لحاظ سے شپال سنگھ یادف کو نیتا پرسکش بنایا جائے کئی ورہیکوں نے بھی یہ بات رکھتی ہے پریوار کے بیچ سے بھی یہ مانگ ہوتی ہے حالانکہ انتن فیصلہ پارٹی کی راستی مکہ کو لینا ہے لیکن اس بات پر منتھن چل رہا ہے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے